بچو گوڈ مارننگ اسلام علیکم میں کلجت کمارٹ ٹیچر یو پیس منشتر امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے تو آج ہم پڑھیں گے کلاس سیونٹ سبجیکٹ اردو چپٹر نمبر نائنٹین ہے اس کا آدمی نامہ یہ ایک نظم ہے جس کو لکھا ہے نظیر اکبر آبادی نے اس نظم کو لکھا ہے اور اس میں اس نظم کا نام آدمی نامہ کیوں رکھا کیونکہ اس میں جو ہے آدمی کا ہی ذکر ہوا ہے ہر جگہ اس لئے اس نظم کا نام جو ہے آدمی نامہ رکھا ہے تو آج ہم کوشش کریں گے اس کو پڑھنے کے اس کی کچھ بند ہیں اور ان کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے تو دیکھو کرتے ہیں آپ سٹارڈ دیکھو نظیر اکبر آبادی لکھتے ہیں دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی اور مفلس و گدہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی زردار و بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی نیامت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی تو اسی طرح سے اسی بند کا ہم پہلے تشریح کریں گے تو پھر نیچے والا بند پڑھیں گے دیکھو ایک لفظ آئے یہاں پہ گدہ گدہ ہوتا ہے بھیگ مانگنے والا بخاری گدہ کیا ہوتا ہے بھیگ مانگنے والا بخاری دنیا میں بولتے ہیں نظیر اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ دنیا میں مختلف قسم کے آدمیوں زکر کرتے ہیں لوگوں کا زکر کرتے ہیں بھوت جیسے دیکھو دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ اگر کوئی بادشاہ ہے دنیا میں وہ بھی کیا ہے آدمی ہی ہے ہے نا آدمی بادشاہ بھی آدمی ہے اور مفلس و گدہ بخاری جو ہے گریب بخاری جو ہے سو وہ بھی آدمی ہے ایک بڑے سے گریب وہ بھی آدمی ہے زردار نوا ہے سو ہے وہ آدمی جو پیسے بالا ہے جو گریب ہے مسکین ہے وہ بھی کیا ہے فقیر ہے وہ بھی کیا ہے آدمی ہے گریب مسکین ہے فقیر جو ہے وہ بھی آدمی ہے زر بالا کوئی دولت بالا وہ بھی بڑا امیر وہ بھی آدمی ہے ٹھیک ہے جو نیامت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی جو نیامت جو آدمی ہی ہے جو کی یہ نیامتیں کھا رہا ہے اور ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی دیکھو اور ٹکڑے مانگ کر گزارہ کرنے والا وہ بھی بچارہ آدمی ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی اس کی دوسرا بند میں کہہ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یہاں میاں بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواں پڑھتے ہیں آدمی ہی نماز اور قرآن یہاں اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں ان کو جو تارتا ہے بسو ہے وہ بھی آدمی دیکھو بولتا ہے جو مسجد جو بناتا ہے مسجد جو ہم بناتے ہیں جہاں پہ نماز عبادت کی جاتی نماز پڑھتے ہیں مسجد کون بناتا ہے آدمی ہی بولتا ہے یہاں پہ جو مسجد بناتا ہے وہ بھی آدمی ہے ہے اور ٹھیک ہے بنتے ہیں آدمی ہی امام جو بڑے بڑے امام جو علم حضبی علم سکھاتے ہیں وہ بڑے بڑے امام وہ بھی کون بنتے ہیں آدمی ہی اور خطبہ خطبہ جو پڑھاتے ہیں خطبہ کرنے والے وہ بھی آدمی خطبہ جو دیتے ہیں خطبہ جو دیتے ہیں وہ بھی آدمی ہی ہیں ٹھیک ہے پڑھاتے ہیں آدمی نماز اور قرآن یہاں آدمی ہی انسان ہی نماز بھی پڑھاتا اور قرآن بھی یہاں آدمی ہی پڑھاتے ہیں اور آدمی ہی ان کی جوتیاں بھی چلاتے ہیں اور نوازیوں کی جوتیاں جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جوتے باہر کھولتے ہیں تو وہ بھی چرانے والے کونے آدمی ہی ہیں مطلب یہ بھی حرکت کرنے والے بھی آدمی ہیں اور ان کو جو تارتا ہے مطلب جو ان کو جو جوتے چرانے والوں کو پہچاننے والا جو ہے تو وہ بھی کیا ہے آدمی ہی ہے گویا وہ بھی آدمی ہی ہے یہاں آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی اور آدمی پہ تیک کو مارے ہے آدمی پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی چلا کے آدمی کو پکارے چلا اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی دیکھو بولتا ہے یہاں پر اس دنیا میں آدمی ہی آدمی کے لیے جان دے دیتا ہے اور آدمی کی جان بھی آدمی لیتا ہے کون لیتا ہے آدمی آدمی کی بیجتی کون کرتا ہے پگڑی اتارنا ہوتا ہے بیجتی کون کرتا ہے آدمی کی بیجتی کون کرتا ہے وہ بھی آدمی ہی کرتا ہے چلا کر آدمی کو پکارتا ہے چلا کر جب ہم کسی کو چینک مارکتے ہیں جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے دکھ تکلیف ہم چینک مارتے ہیں زور سے چلاتے ہیں بچاؤ بچاؤ چینک مارکے پکارتا کون ہے وہ بھی آدمی ہے اور سن کے دوڑتا ہے جب کوئی انسان ایسا بھی ہوتا ہے جو کسی کی چینک سنتے ہم بھی جب اچانک سنتے ہم دوڑ کے آتے ہیں اس کو بچانے کے لیے سو ہے وہ بھی آدمی یہاں پہ مارنے والا بھی آدمی ہے جان جو دیتا ہے آدمی کے لیے جان جو دیتا ہے وہ بھی آدمی اور جان لینے والا بھی آدمی ہے تو آدمی کی عزت بھی آدمی ادارتا ہے پگڑی اتارتا ہے اور چلا کے جو آدمی پکارتا ہے وہ بھی آدمی ہے اور جو سن کے دوڑ کے آتا ہے وہ بھی آدمی ہے مطلب پورا ہی ہر کام کرتا ہے انسانی آدمی ہی کرتا ہے بیٹھے ہیں آدمی ہی دکانیں لگا لگا کہتا ہے کوئی لوگ کوئی کہتا ہے لا ریلا اور آدمی ہی فرتے ہیں رکھ سر پر کھنچا کس طرح سے بیچے ہیں یہ چیزیں بنا بنا دیکھو بولتا ہے آدمی ہی اور مول لے رہا ہے وہ بھی آدمی ہے جو مول لے رہا وہ بھی آدمی ہی ہے دیکھو بیٹھے ہیں دکانیں جو دکانیں لگا کر بیٹھے ہیں دکان داریا جو بھی دکانیں لگا کر بیٹھے ہیں وہ کون ہیں وہ بھی آدمی ہیں کہتا ہے کوئی لوگ کوئی کہتا ہے لوگ یہ لے لو اور گاک جو ہیں یہاں پہ کوئی کہتا ہے لا ریلا بیچنے والا بھی کون ہے یہاں پہ آدمی لو ریلو اور کھردنے والا بھی کون ہے آدمی جو مول لیتا ہوں چیزوں کو کھریدتا ہے گاک جو ہے وہ بھی آدمی اور بیچنے والا دکاندار بھی آدمی ہے کوئی کہتا ہے لوگ کوئی کہتا ہے لارے لا دے دو اور آدمی ہی پھرتے ہیں رکھ کر سر پر کھوانچہ کھوانچہ ہوتا ہے ایک ایسا تھال جس میں بیچنے چیزیں سر پر رکھنے جانے والا تھال بڑا تھال جس میں بیچنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے کھوانچہ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتے بیچنے کے لیے اور وہی آدمی ہی اس کو اپنے سر پر رکھ کر پھرتا ہے یہ چیزیں لے لو وہ لے لو ٹھیک ہے اس میں ہوتا ہے تھال جس میں اس ہوتے کھوانچہ بولتے ہیں اسے کس طرح سے بیچے ہیں یہ چیزیں بنا بنا کس طرح سے یہ بنا بنا کر چیزیں جو ہے بیچتے ہیں اور جو ان کو مول لیتا ہے جو ان کو خرید لیتا ہے وہ بھی کون ہے بیشنے والا تھال رکھت سر پر بیشنے والا بھی آدمی ہے اور جو ان کو مول لیتا ہے ان کو خریدتا ہے وہ بھی کیا ہے سوہے وہ بھی آدمی ہے ٹھیک ہے تو اشراف اور کمینے سے لے شاہ توزیر اشراف اور کمینے سے لے شاہ توزیر ہیں آدمی ہی صحاب عزت بھی اور حکیر یہاں آدمی مرید ہیں اور آدمی ہی پیر اچھا بھی آدمی ہی کہتا ہے اوہ اے نظیر اب سب میں جو برا ہے سوہے وہ بھی آدمی ٹھیک ہے تو شریف اور کمینے لوگ جو ہیں شریف اور اشراف ہوتے ہیں شریف کی جمعہ اشراف شریف اور کمینے لوگ جو ہیں وہ بھی سے لے کر اور باش اور وزیر تک جو آدمی عزت والے ہیں بھی ہیں اور حکیر اور کمزور بھی ہیں آدمی ہی وہ بھی آدمی ہیں ٹھیک ہے شریف سے کمینے سے لے کر باشا سے وزیر جو بھی ہیں وہ سب آدمی ہیں اور آدمی ہی سب عزت بھی ہیں حکیر تو جو حکیر اور کمزور بھی ہیں وہ بھی کون ہیں آدمی ہیں عزت کرنے والے آدمی ہی مرید بھی ہے اور آدمی ہی پیر بھی مطلب آدمی ہی پیر بھی ہے اور آدمی ہی مرید بھی آدمی ہی پیر جو پیر پیغمبر ہیں اور مریض جو اس کے پاس جاتے ہیں دکھانے وہ بھی آدمی ہے اور جو پیر کام کرتے ہیں وہ بھی آدمی ہیں اچھا بھی ہے کہتا ہے نظیر اچھا بھی آدمی ہی کہتا ہے نظیر آپ نے آپ سے مخاطف ہو کر شائر یہاں فرماتے ہیں کہ اچھا بھی جو کہتا ہے وہ بھی آدمی ہے جو انسان دنیا میں اپنا نام کماتا ہے اور اچھا کلاتا ہے وہ بھی آدمی ہے اور سب سے برا جو برا ہے وہ بھی سب سے برا جو ہے وہ بھی سو ہے وہ بھی آدمی تو یہاں آدمی ہے لال دیکھو آپ یہاں آدمی ہے لال جہر لال و جہر سے بہا اور آدمی ہی خاک سے بتر ہے ہو گیا دیکھو آپ اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ جو یہاں پہ دنیا میں ایسے بھی آدمی ہیں جو ہیروں اور موتیوں سے بھی اہم اور قیمتی ہیں اور کچھ ایسے بھی آدمی ہیں جن کی خاک دھول سے بری ہے دنیا میں کالے رنگ کے بھی ہیں اور آدمی ہیں اور گورے چیٹے رنگ کے بھی ہیں جو بھی آدمی ہیں اور آدمی ہی ہے جو بھی ہے کالا بھی ہے گورا وہ بھی آدمی ہے جو بہت بشکل اور بدصورت بھی ہے گویا وہ بھی آدمی ہے گوئے اس دنیا میں ترہ ترہ کے آدمی ہیں جو ہر قسم کے کی خوبی اور خامیوں سے خامیاں ہوتی ہیں جن میں بد شکل بد صورت جو ہے وہ بھی آدمی ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی اس نظم کی سمجھ آئی ہوگی تو کل ہم اس کے کچھ سوالات کریں گے تب تک لیدت و اجازت خدا حافظ